بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی تفصیل مکمل بیان کی یہاں حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ اس سے متعلق صحابی سے متعلق دو تنبیہات سکر فرما رہے ہیں جو بہت اہم ہیں پہلی تنبیہ یہ ہیں کہ اوپر تو ہم نے تعریف کی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا زیارت بھی کی ہو ادنا ملاقات بھی کی ہو ایک نظر بھی دیکھا ہو تو اس طرح تو جتنے بھی صحابی کرام تھے ہزاروں یا لاکوں ان سب پہ یہ تعریف صادق آتی ہے لیکن ظاہر ہے سب صحابی کرام ایک درجہ کے نہیں ہے سب کے مراتب اور درجہ بندیہ نہیں ہے بہت سارے صحابی کرام اس طرح ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طویل زمانے میں تک اٹھائی ہے اور اصل جو صحابی ہے وہ یہی ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سے تک دیکھا ہو اور ان کی روایات اور ان کے حسانیت جو شریعت ہے اس کو محفوظ کیا ہو تو پہلے جو تنبیہ حافظ بن اجر رحمت علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ صحابیت کی تعریف میں برابر ہیں لیکن مراتب ان کے درمیان بہت زیادہ ہے دوسری تنبیہ حافظ بن اجر رحمت علیہ یہ بیان کی ہے کہ صحابی کا جو شرف ہے مقام مرتبہ ہے یہ مسلم ہے اور وہ بہت بلند ہے لیکن اس کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے آیا وہ صحابی بھی ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ وہ صحابی ہے پھر اس کا جو مقام ہے وہ اس مقام اس کو دیں گے پھر اب اس کو ثابت کس طریقے سے کریں گے اس کے طریقے حافظ بن اجر رحمت علیہ نے بیان فرمائے پھر اب اس کے طریقے پھر اب اس کے طریقے پھر بیانی مادودون فی صحابتی لیمان آلوہو بن شرف الرؤیت فرماتے ہیں دو تنبیح نمبر ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ راہ ہو اس کا مرتبہ بہت راجے ہیں اور اسی طرح وہ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کے نیچے جہاد کیا ہو یہ راجے ہیں اس کے رجحان اس کے رجحان میں کوئی شک نہیں ہے اس شخص پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملازمت اختیار نہ کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مارکے میں شریک ہو اور اسی طرح وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم گفتگو کا موقع میں نہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توڑی دیر چلا ہو اس پر اس پہلے والے شخص کو فضیلت حاصل ہوگی یا وہ اس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہو یا بچپن میں دیکھا ہو تو بارہ یہ درجہ بندی ہے جتنا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت اس نے گزارا ہے وہ اس شخص پر جو بعد میں شریک ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کچھ وقت گزارا ہے اس پر اس کو فضیلت حاصل ہے اور یہ تفضیل قرآن مجید میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ شخص جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو تو بارال صحابہ کرام میں مراتب ہیں اور پھر اے مراتب صحابہ کرام پر لکھنے کی جانی والی کتاب میں تفصیل سے موجود ہیں تو حافظ ابن اجرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ صحابیت کا جو شرف ہے وہ تمام کو حاصل ہے لیکن بعد میں پھر ان کے مراتب میں فرق ہے اور فرماتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے جو جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سما ثابت نہیں ہے تو اس کی حدیث مرسل ہوگی روایت کے اعتبار سے اور یہ اگرچہ صحابہ کرام میں شمار ہوں گے کیونکہ روئیت کا جو شرف ہے وہ انہیں حاصل کیا ہے دراصل یہ ہے کہ صحابیت کا جو شرف ہے یہ بہت بلند شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس نے کی ہے ملاقات جس نے کی ہے تو ہم یہ شرف اس شرف سے اس کو محروم نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف جو اصول حدیث کے قوانین ہیں اصول ہیں تو اس میں اس بات کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے کہ وہ بات راوی نے جس شخص سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے سنی ہو تو اس کے درمیان میں جو جو چیزیں خلل پیدا کرتی ہے رزوف پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کمزوری آتی ہے تو محادیسین اس پر کلام کرتے ہیں تو اگرچہ صحابیت کا شرف تو اس کو آسے لیکن دوسرے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ثابت نہیں آیا یا وہ اس وقت چھوٹا بچہ تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا بہت سارے ایسے صحابی کرام تھے جو صغار صحابی کرام تھے ان کی جو حادیث ہے وہ در حقیقت انہوں نے دیگر صحابی کرام سے سنی ہوتی ہے اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیراس نقل کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث مرسل ہوگی مرسل ہوگی مطلب یہ برائیراس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنوگی انہوں نے آخری جو راوی ہو ان کو گرائے ہوگا لیکن یہ تفولیت کے لئے بھی شرط لگائی ہے کہ وہ ممیز ہو آگے آ جائے گا انشاءاللہ کہ حدیث کا درست سننے کے لئے آئے بلوغت شرط ہے کہ نہیں تو بتائیں گے کہ بلوغت شرط نہیں ہے بچپن میں بھی کوئی کسی سے روایت اگر سن لے تو یہ اس کا احل شمار ہوگا لیکن بچپن کے لئے ضروری ہے کہ وہ سن تمیز ہو مکمل بچہ جو بلکل باتشیت نہیں کر سکتا ہے اور سمجھ نہیں سکتا ہے وہ نہیں ہو مراد ہوگا یہاں جو ضروری ہے روایت کے لئے وہ یہ کہ سن تمیز ہو اس کو تمیز حاصل ہو اور بہت سارے ایسے صغار صحابہ اکرام تھے جو بہت زیادہ ذہین تھے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کو صحیح طریقے سے محفوظ کی تو بارال پہلی تنبیہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر پر فرق مراتب کریں گے اور بعض تو ایسے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر سماح ثابت نہیں ہے رویت ثابت ہے تو صحابی میں تو شمار ہو جائے گا لیکن اگر وہ کوئی حدیث برائے راست نکل کر رہا ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ انہوں نے کسی اور سے سنی ہو کی اور یہاں پھر وہ دو قسمیں بیان کرتے ہیں صحابی کی جو مرسل ہے اس کو پھر دو قسموں میں بیان کرتے ہیں مرسل کی تاریخ پیچھے گزر چکی تھی مرسل تو اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے بیچ میں صحابی کو گرا دے اس کو مرسل کہتے ہیں لیکن جو ارسال ہیں یہ صحابی بھی کر سکتا ہے مثلا ایک صحابی ہے انہوں نے وہ حدیث برائے راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی لیکن وہ نے کسی اور صحابی سے سنی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ صحابی اگر ارسال کرے تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور جہاں تک یہ جس صغار صحابہ اکرام ہے ان کا جو ارسال ہے یہ کبار تابعین کے ارسال کے مقام والا ہے کبار تابعین کے جو ارسال کا حکم ہے وہ ان کے ارسال کا حکم دوسرے جو تنبیہ کی باتیں حافظ ابن اجرہ مطلع فرماتے ہیں سانیہما یورف کولوہو صحابیان بیتواتر ویلستفازت ویشوہرت او بی اخباری بعض صحابت او بی اخباری نفسی بینہو صحابیون ازا کانت دعواہو ذارک تدخل تحت الامکان وقد استشکل هادل اخیر جماعت من حیسو ان دعواہو ذارک نظیر دعوا من قال انا عدل ویحتاج الى تعمل حافظ ابن اجرہ مطلع فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت ثابت اس کو معلوم کیا جائے گا تواتر کے ساتھ یا استفازہ اور شہرت کے ساتھ یا بعض صحابی کرام کے خبر سے یا بعض سقہ تابعین کے خبر سے یا خود اس کا اپنے بارے میں خبر دینے سے کہ وہ صحابی ہے لیکن جب اس کا یہ دعواہ امکان کے تحت داخل ہو یعنی وہ ممکن بھی ہو زمانے کے اعتبار سے وقد استشکلہ حاضل اخیر جماعت اس اخیر کو جماعت نے مشکل قرار دیا ہے یعنی اس کو انہوں نے معنی نہیں ہے کہ اس سے وہ صحابی کی مقام میں داخل نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ اس کا جو دعواہ ہیں بہنی اس شخص کے دعواہ کی طرح ہے جو اپنی تعریف خود کرے اور اپنی سقہات خود بہن کرے کہ میں عدل ہوں میں سقہ ہوں تو جیسے اس شخص کا جو دعواہ ہیں وہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس طرح اس کا بھی یہ دعواہ قبول نہیں کیا جائے گا لیکن حافظ ابن عجرہ مطلعہ فرماتے کہ اس میں مزید غور کیا جا سکتا ہے یہ محتاج ہے کہ اس میں غور فکر کی جائے جیسے پیرے بتایا کہ کہ صحابیت کا جو مرتبہ ہے بہت بلند مرتبہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ شریعہ کامات پر فرق پڑتا ہے لہٰذا اس کو ثابت کرنے کے لئے دلیل بھی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے تو حافظ ابن عجرہ مطلعہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابیت کو پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تواتر سے ثابت ہو جیسے بہت زیادہ صحابہ اکرام کی صحابیت ہے وہ تواتر سے ثابت ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلفہ یاربہ ہو گئے عزواج متحارات ہے اس طرح ابدلہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابدلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابدلہ بن امباس کئی صحابی کرام ہیں جن کی بہت زیادہ روایات منقول ہوتی ہے ابو ری رضی اللہ تعالیٰ و عزتائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ تواتر سے ثابت ہے یا استفاظہ اور شہرت سے ثابت ہو یعنی تواتر سے کچھ کم ہو لیکن زیادہ تعداد میں ان کی روایات منقول ہو زیادہ قصوں میں ان کا ذکر ہو اور تیسا یہ ہے کہ بعض صحابے کرام ان کے بارے میں بتایا عزتان صدی اللہ تعالیٰ ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آذر ہوئے تھے یا یہ صحابی ہے تو اس طرح یا بعض سقہ تابعین کسی کے بارے میں بتایا جیسے حسن بصی رحمت اللہ علیہ کسی کے بارے میں بتایا ابنی سیرین کسی کے بارے میں بتایا اور جو چوتہ پانچوی ہے کہ خود اپنے بارے میں وہ بتایا کہ میں صحابی ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بھی صحابیت حاصل ہو جائے لیکن اس کے لئے حافظی بن اجرام اتنی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بعض حضرات نے اس کو مشکل قرار دیا ہے اور بارحال اس کو ثابت کرنے کے لئے کسی کرینے کی ضرورت کچھ اضافی دیکھا جائے گا حالات کو دیکھے جائیں گے اور واقعات کو دیکھے جائیں گے اور جو تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے گا اور ولادت وفات کو دیکھا جائے گا اگر اس کا یہ دعویٰ تحت الامکان ہو ممکن ہو تو اس کو قبول کیا جائے گا ورنہ اس کو رد کیا جائے گا اصل میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صحابی ہیں لیکن وہ اپنے دعوی میں جھوٹے تھے جس طرح نبوت کے دعوی کیے گئے تو صحابیت کے بھی دعوی کیے گئے بعض ایسے بھی گزرے جو تین سو سال بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں صحابی ہوں اور میری عمر تین سو سال ہے جیسے رتن الہندی ہے اس کے رد میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں البتہ حافظ بن حجر رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس کی یہ دلیل دی ہے کہ اگر یہ یہ کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ تو اس طرح ہے کہ جو اسے کوئی شخص اپنے بارے میں کہے کہ میں سقا ہوں تو جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ کوئی اپنے بارے میں سقاہت کا قول کرے یا دوسرا امام فن اس کے بارے میں سقاہت کا قول کرے اور وہ معروف اس کا نام نہ لیا جائے تو اس سے وہ سقا شمار نہیں ہوگا تو اس طرح اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں سقا ہوں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ قبول تو نہیں ہوگا یہ بھی قبول نہیں ہونا چاہیے لیکن حافظ بن عجرہ مطرح فرماتے کہ یہ قابل غور ہے اور قابل غور اس وجہ سے ہے کہ میں سقا ہوں اس میں تو وہ اپنی سقاحت اور اپنی دیانتداری کے بارے میں اپنی پاکی بیان کر رہا ہے لیکن میں صحابی ہوں اس کا اگرچہ دیانتداری امانتداری اور ایک شرف سے بھی تعلق ہے لیکن زیادہ تر اس کا تعلق تاریخ سے ہے کہ میں صحابی ہوں یعنی یہ تاریخی واقعہ ہے اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے اس وجہ سے حافظ بن عجرہ مطلح فرماتے کہ یہ تھوڑا سا قابل غور ہے یعنی یہ دلیل کمزور ہے اور اس کا یعنی دعویٰ کرنے سے یہ صحابی بن جائے گا اگر ممکن ہو نیچے نوردینی تر صاحب نے جو مدت ممکنہ ہے صحابی کرام کے وجود کے لئے وہ بیان فرمایا کہ سو سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حجرت کے دسوے سال کے بعد سو سال اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے بعد سے سو سال تک کوئی بندہ موجودہ لوگوں میں زندہ نہیں رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تھی تو یہ حجرت کے دس سال کے بعد کی تھی تو اس سال کے بعد ہم دو سو سال کا حساب کریں گے تو اس کے بعد جو سو سال ہیں وہ ایک سو دس سال ہیں تو عام طور پر ہم صحابہ کرام کی تاریخ دیکھیں تو ایک سو دس سال تک ایک سو دس سے آگے کوئی بھی صحابی نہیں ہے ایک سو دس تک تمام صحابہ کرام کا انتقال ہوا ہے لہذا جو اس مدت کے درمیان میں ہیں تو اس کی صحابیت مقبول ہوگی اگر ایک سو پچاس ہجری میں دو سو ہجری میں کوئی دعویٰ کرے تین سو میں کوئی دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا وہ حدیث شریفی یہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو سال کے بعد زمین کے سطح پر کوئی باقی نہیں رہے گا ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے اور تاریخ میں اس طرح ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے جوٹا دعویٰ کیا ہے صحابیت کا اور موریخین نے اس کے بارے میں لکھا کہ جوٹے تھے چنانچہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے علیہ صحابہ فی تمیز صحابہ میں کئی نام ذکر کیے ہیں اور ان کو ان پر رت کیا کہ یہ صحابی نہیں تھے جیسے کہ دو ازار سات سو اکسر پر رتن الہندی کا ذکر کیا ہے تین ازار سات سو تریالیس میں سرباتک ملک الہند کا ذکر کیا ہے چے ازار آٹھ سو بائیس میں مقلبت الخوارزمی کا ذکر کیا ہے آٹھ ازار آٹھ سو ستانوے نمبر پر نسطور الرومی کا ذکر کیا ہے اس طرح بسر بن عبداللہ کا ذکر کیا ابو الحسن الرائی کا ذکر کیا ہے بحیہ النمیری کا ذکر کیا ہے اور کئی ہیں اور اسی طرح ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے عبدالنور جنی کا ذکر بھی کیا ہے اس طرح محمد کا بھی ذکر کیا ہے یہ کوئی شخصیت تھی بھی نہیں بلکہ بعض ازارات نے اپنی طرف سے یہ نام گڑے ہیں اور اس کی طرف صحابیت کی نسبت کی ہے تو اسی وجہ سے حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ صحابیت کا جو مقام ہے وہ مسلم ہے لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ صحابیت ثابت بھی ہو جائے اور حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کے حالات پر مستقل کتاب لی کیا اس میں حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ ہر ایک صحابی کے تذکرے میں اس کو صحابی ہونا اس کا صحابی ہونا بھی ثابت کیا ہے اور اگر اختلاف ہے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے تو حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں جہاں تک صحابہ اکرام کے حالات وہاں اس بات کا بھی اس میں احتمام موجود ہے کہ صحابیت کا اس بات ہے یا نفی ہے تو اس پر بھی دلائل دیئے ہیں تو تفصیل کے لیے وہ کتاب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں